اسلام علیکم پرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیاریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے سائیکولوجی ریلیٹیڈ انفرمیشن میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آپ کو بہت ہی مزیدار سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور سموکنگ ریلیٹیڈ ہے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ تباکو نوشی کس طرح آپ کی صحیحت کو افیکٹ کرتی ہے کس طرح سے آپ کی ذہنی صحیحت کو برباد کر دیتی ہے اور آپ کی طبیعت بلکل نکارہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی مزیدار سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیے آئیے ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں جی بیسیکلی سموکنگ ہوتی ہے سموکنگ ہوتی ہے آپ کا کوئی بھی ایکشن آپ کی حیبٹ جو ہے اس میں انہیل کیا جاتا ہے دھومیں کو اور اگزیل کیا جاتا ہے کہ اپنے اندر لے کے جائے جاتا ہے دھومیں کو اور باہی نکالا جاتا ہے یہ عادت جو ہے یہ سموکنگ کہلاتی ہے اس میں مختلف پلانٹس کا دھومیں شامل ہو سکتا ہے جس میں ہشیش میری جوانا ٹباکو وغیرہ شامل ہے لیکن جو موسٹی کومنلی یوز ہوتی ہے سیگرٹ اس میں ٹباکو یوز کیا جاتا ہے جس کا دھومیں عام لوگ یوز کرتے ہیں یا نکالتے ہیں سیگرٹ یوز پینے کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں یہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ تو تو خراب کرتی ہی کرتی ہے ساتھ میں آپ کی منٹل ہیلتھ بھی خراب کرتی ہے سموکنگ جو ہے جو بندہ سموکنگ کرتا ہے وہ مینٹلی ڈیسیجن کرنے کے قابل نہیں رہتا اس کی مینٹل پاور جو ہے مائنڈ پاور جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے ایس کمپیر ٹو نورمال پیپل اس میں فیفٹی پرسنٹ ہارڈ ڈیزیز کا ریسک بڑھ جاتا ہے سموکنگ اور مینٹل ہیلتھ پہلا پوائنٹ ہے یہ سموکنگ اور مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کی فیزیکل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے ویسے ویسے ہی سموکنگ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے جب آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے آپ کی ہر پرفارمنس ڈیکریز ہو جاتی ہے ایک ریسرچ کی گئی ہے اس کے اکورڈنگ بتایا گیا ہے کہ موسٹلی پیپل جو ہیں وہ سموکنگ کرتے ہیں یوکے کے لیکن ان میں جو تین لوگوں میں سے ایک ہے وہ مینٹل ہیلنس کا شکار ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کہ وہ سموکنگ کیوں کرتے ہیں یہ ریزن پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے کسی بھی پرسن کے پاس ایک سپیسیفک ریزن نہیں ہے کہ وہ سموکنگ کیوں کرتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے سموکنگ اور اڈکشن ہمارا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے سموکنگ اور اڈکشن کہ ایک بندہ سموکنگ کرنے کا عادی کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجہات ہیں بیسک وجہ جو ہے وہ آپ کی بائیولوجیکل کنڈیشنز ہیں بائیولوجیکل کیا ہے آپ کی جب بیسک نیر پوری نہیں ہوتی ہیں آپ کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو آپ اڈکشن کرنے لگ جاتے ہیں اب اڈکشن کس طرح سے کرتے ہیں جب آپ کو کوئی ٹینشن آتی ہے آپ کو کوئی سٹریس آتا ہے تو آپ اسے کور اپنی کر پاتے ہیں جب آپ اسے کور اپنی کر پاتے ہیں آپ سگرٹ پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب آپ سگرٹ پینا سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں جب آپ نیکوٹین انٹیک کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کا لیول جو ہے اس میں سٹریس جو ہے وہ ریڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ کی کنسنٹریشن بھی ہائی ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کے عادی ہوتا جاتے ہیں آپ کا مائنڈ بھی اس کے ساتھ کوپ کرتا جاتا ہے وہ بلکل اس کے کیمیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہ بلکل بھی ورک نارملی نہیں کرتے آپ پروپل لی نیکوٹین کے عادی ہو جاتے ہیں جب تک آپ سگرڈ نوشن نہیں کرتے آپ کوئی بھی کام کرنے کے کوئی بھی ڈسیئن کرنے کے قابل نہیں رہتے اس کے علاوہ آپ کی سوشل ریلیشنشپ جو ہیں وہ بھی آپ کو سگرڈ نوشی کی طرف مائل کرتے ہیں اگر آپ کا سوشل ریلیشنشپ بلکل اچھا نہیں ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ روئیہ اچھا نہیں ہے لوگوں کا آپ کے ساتھ روئیہ اچھا نہیں ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا آپ کو ٹینشن دیتے ہیں تو بھی آپ سگرڈ نوشی سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو تھوڑی دیر کیلئے ریلیف فراہم کرتی ہے سکون فراہم کرتی ہے پیپل موسٹ اسی وجہ سے اڈکشن کرتے ہیں کیونکہ ان کے ریلیشنشپ ان سے بیلٹ نہیں ہو پاتے وہ جس طرح کے چاہتے ہیں ڈیویلپ کرنا اس طرح سے نہیں کر پاتے تو وہ سگروں نوشے سٹارٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے سموکنگ اینڈ سٹریس سموکنگ اور سٹریس آپ اس میں بہت لنک کرتے ہیں سٹریس کیا ہوتی ہے کوئی بھی انویلکم سیچویشن جو ہے کوئی بھی ایسا ہی سیچویشن جس کو آپ نہیں سوچ رہے تھے یا جو آپ نہیں چاہتے تھے وہ آپ کی لائف میں آ جاتی ہے جب آپ اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں کر پاتے کوئی سلوشن نہیں کر پاتے تو آپ سموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں سموکنگ کیا کرتی ہے یہ آپ کو سٹارٹ میں ریلیف دیتی ہے آپ کے مائنڈ لیول میں جو ہے دوپا مائنڈ انکریز کرتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا سٹریس روڈیوس ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو ہے ٹینشن وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں لیکن ایک وقت کے بعد یہ بلکل کام کرنا بند کر دیتی ہے آپ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی آپ کو اور سٹریس جب ہوتا ہے تب پرسن ہیڈک فیل کرتا ہے سانس میں پرابلم آتی ہے اس کے علاوہ بے چینی فیل ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کے ایموشن سینج ہو جاتے ہیں آپ کا بیہیوئر چینج ہو جاتا ہے تو آپ سٹریس کی سٹریشن میں چل جاتے ہیں جب آپ سیگرٹ نوشی کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کو سکون مل جاتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ کو سکون ملنا بلکل بند ہو جاتا ہے سموکنگ جو ہے وہ ٹینشن اور سٹریس کو کم کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا سموکنگ جو ہے وہ اگزائٹی کو انکریز کرتی ہے بے چینی کو انکریز کرتی ہے وہ کیسے کرتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں وہ سیگرٹ نوشی کریں گے ان کا سٹریس کم ہو جائے گا وہ ریلیکس فیل کریں گے ریلیکس تو وہ فیل کرتے ہیں لیکن صرف کچھ ٹائم کریں گے کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ سے اسی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جب وہ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ تھوڑی سے دیر کے بعد وہ سیم سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ اگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں سٹریس اور اگزائٹی جو ہے وہ دونوں ملکے ڈپریشن کارس کرتی ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے سموکنگ اینڈ ڈپریشن اس میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ یوکے کے لوگ وہ زیادہ تو جو سموکنگ کرتے ہیں ہم نے ڈپریشن پایا جاتا ہے اور ڈپریشن زیادہ پایا جاتا ہے ان لوگوں میں جو سموکنگ کرتے ہیں ایس کمپیئر ان لوگوں کے جو سموکنگ نہیں کرتے اس کے علاوہ ڈپریشن میں جو ہوتا ہے انسان کا موڈ لو ہو جاتا ہے سیڈ فیل کرتا ہے کسی بھی کام پر کنسنٹریڈ نہیں کر پاتا فٹیگ فیل کرتا ہے ہر ایکٹیوٹی اس کی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے جب سموکنگ کرتے ہیں تو مائنڈ میں ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے ڈوپا مائنڈ وہ کیمیکل جو ہے وہ آپ کی پوسٹی فیلنگ کو انہانس کرتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے سموکنگ کرنے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے جب سموکنگ کرنے والے بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ سموک کرتا ہے اس کے مائنڈ میں وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے ریلیکس ٹیشن فیل کرتا ہے یہ ریسرچ بتاتی ہے لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ سموکنگ جو ہے وہ ڈپریشن کا عرض کرتی ہے یہ ڈپریشن جو ہے وہ سموکنگ کی وجہ بنتا ہے سموکنگ اور شیزوفرینیا شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے جس میں انسان کو ہلوسینیشنز ہوتے ہیں ڈیلوجنز ہوتے ہیں کہ اسے وہم ہوتا ہے اور اسے آوازیں سنائیں دیتی ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ شیزوفرینیا میں آتی ہیں اس کے علاوہ شیزوفرینیا والا جو بندہ ہے وہ تھری ٹائم مور لائک کرتا ہے کہ وہ سموکنگ کرے اس کمپیرڈ ٹو نورمل پرسن اور وہ اتنی ہیویلی سموکنگ کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے سارا دن غضت ہو گیا سارا بشن سموکنگ اور شیزوفرینیا کا آپس میں بھی کہہ رہا تر رکھیں جو لوگ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تھری ٹائم مور لائک کرتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو نورمل پیپل سموکنگ کرنا اور وہ بہت ہیویلی سموکنگ کرتے ہیں اور دنواں بنا بنا کے اڑاتے رہتے ہیں سارا دن شیزوفرینیا میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ انسان کو ہلوسینیشن اور ڈلویجنز ہوتے ہیں اب ہلوسینیشن اور ڈلویجنز کیا ہوتے ہیں اس کو یا تو یہ وہم رہتا ہے کہ کوئی اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی اس کے خلاف باتیں بنا رہا ہے اور ہلوسینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسے کوئی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا اسے کوئی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں یہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ کی علامات ہیں اس کی علاوہ یہ جو شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے یہ سموکنگ بہت زیادہ کرتا ہے اور جی فرینڈز آج کی ویڈیو یہی قتم کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزیدار ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیرل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیے گا تھینکس فور واشنگ اللہ آفیز اللہ آفیز